موسیقی اور ان ترین منصوبے میں تاخیر چیف جسٹس برہم منصوبے کی تکمیل کے لیے چھائمہ انتظار نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس پاکستان نوے فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا باقی کام چائنیز نے کرنا ہے تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں نمائندہ حبیب کانسٹرکشن کمپنی چیک باؤنس ہونے پر چیف جسٹس کا سیکریٹری فائنانس کو پیش ہونے کا حکم نئی حکومت کو صاف بتا دیں کچھ بھی ہو جائے منصوبہ مکمل ہوگا چیف جسٹس سماعت تیس اگستک ملتبی اور ان ٹرین بے گیاروں مددگار تعمیراتی کام بند ٹھیکہ داروں نے ڈیرہ گوجنا ڈیپو اور سٹیبلنگ یارڈ پر تعمیراتی کام روک دیا زیٹ کے بھی کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کی عدم آدائے گی انجینئرز اور عملے کا کام کرنے سے انکار چائنیز کمپنی سی آر نورینکو نے ٹیسٹ رن کے لیے تین ماہ مانگ لیے خالی ٹرین تین ماہ تک پٹڑی پر چلائی جائے گی سلطان جو چاہتا کرتا رہا ہر معاملے میں اختیارات کا ناجائز استعمال نظر آ رہا ہے شہباز شریف نے بطور بزیرعالہ پنجاب سوسائٹی کو فنڈ کس قانون کے تحت دیئے پی کے ایل آئی پروجیکٹ کی ایکٹ نکس سے منظوری نہیں لی گئی عربوں روپے کی بندر بانٹ کی گئی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس کا پی کے ایل آئی کے سربراہ کا نام تجویز کرنے کا حکم خیبر پی کے میں قانون دیکھا یہاں کوئی قانون نہیں جسٹس ایجاد الہسن کے ریمارکس آشیانہ اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد کا اہم انکشاف آفشی اہباد شریف نے تاریخ باجوا کو آشیانہ اقبال کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری کی ہدایات کی فواد حسن فواد کار نے اب انکوائری میں بیان گورنر سٹیٹ بینکس سابق ایم ڈی انجنرنگ سروسز کرامت اللہ چودری نے بیان ریکارڈ کرا دیا رائیون میں مرسائیکلوں میں تصادم دو بچوں سمیت تین افراد جان بھاک حادثات جیا بگا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جان بھاک افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جنہ ہسپتال میں ایمرجنسی کے باہر خاتون کی ڈلیوری کا معاملہ چنگی امرسیدو کی رہائشی بائیس سالہ بشیرہ بی بی جنہ ہسپتال میں ریجسٹرڈ نہیں تھی متاثرہ خاتون ہسپتال میں خواند کا انتظار کرتی رہی خواند کے آنے پر ایمرجنسی سلپ بنوائی اسی اثناء میں بچے کی ڈلیوری ہو گئی تحقیقاتی کمیتی نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا کوئک ایکشن یونین کانسل تین تالیس میں آلائشوں کی نشاندہی پر عملے کی دوڑیں علاقے سے آلائشوں اور گندگی کے ڈھیر ختم کر دیے گئے اہلِ علاقہ نے صفائی ہونے پر لاہور نیوز زندہ باد کے نعرے لگا دیے لارڈ میئر اور ڈی سی میں لفظی جنگ جاریت کے روز جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر میڈیا نے دکھائے مسائل کو بلیم گیم کہہ کر ڈیپٹی کمیشنر نے عوامی منڈیٹ کی توہین کی لارڈ میئر مبشر جعوید برہم بولے منتخب بلدیاتی نمائندہ ہوں شہر کے مسائل کی نشاندہی کرنا میرا فرض ہے ڈیپٹی کمیشنر سرکاری ملازم ہیں عوامی مسائل کا حل ان کی ذمہ داری ہے قائد عمران خان کا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے ہم سب نے مل کر عوام کی خدمت کے مشن کو پورا کرنا ہے گوڈ گورننس کو فروغ دیں گے کرپشن کسی سورر برداشت نہیں کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پہلی بار محکمہ پی این ڈی آمد اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی چار ماہ کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ دی گئی کہتے ہیں محکمہ پی این ڈی کی طرح ہر محکمے میں خود جاؤں گا وزیر اعلیٰ کا سیول سیکریٹریٹ میں دفتر کو بھی فعال کرنے کا عظم مسلم لیگ نون کے سابق صوبائی وزیر سید زائیم قادری کا تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ذرائع کے مطابق زائیم قادری اہلیہ اور ساتھیوں سمیت جلد پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے عظمہ قادری تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد پنجاب اسمبلی کی مقصوص نشست کا حلف اٹھائیں گی پنجاب میں کون کون وزیر حتمی فہرست تیار نہ ہو سکی پنجاب کے سینئر وزیر کا فیصلہ بھی لٹک گیا ابتدائی وزارہ کی فہرست میں عبدالعلیم خان، میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل جلد فہرست فائنل ہونے کا امکان حمزہ شہباز کے پنجاب اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کاغذات جمع خاجہ امران نظیر نے کاغذات جمع کرائے نون لیگ نے کبھی پارلیمنٹ پر لانت نہیں بھیجی امران خان جس کو ڈاکو کہتے تھے اسے سپیکر بنا دیا آصف زرداری کی مجبوریاں نواز شریف کی کوئی مجبوری نہیں خاجہ امران نظیر کی گفتگو بڑی عید پر نون سٹوک موج مستی حلہ گلہ خوابوں کے بعد بچوں اور بڑوں کا بنا سہرو تفریخ کا پروگرام چہل قردمین خوشگپیاں گلشن پارک جیلانی پارک میں فیملیز کا رشت دوست احباب سے پارکوں میں میل ملاقاتیں گوشت خوری میدوں پر پڑ گئی بھاری لاہور یہ عید پر گوشت پر ٹوٹ پڑے تین ہزار ایک سو مریض سرکاری ہسپتالوں میں جا پہنچے میو ہسپتال آٹھ سو جنہ ہسپتال چھ سو سروسیز ہسپتال پانچ سو پچاس سرگنگا رام ہسپتال چار سو پچاس اور جنرل ہسپتال میں چھ سو پچاس مریض داخل میدے صاف کرنے کے بعد بیشتر افراد ڈسچارڈ سیڈی پائے بھوننے پر پابندی کی خلاف برزی انتظامی آئین ایکشن 42 افراد گرفتار مختلف تھانوں میں 40 مقدمات درج آٹھ مقامات کو سیل کر کے 46 گیس سلنڈر ضبط کر لیے گئے موڈل ٹاؤن اور کینٹ کے چہری میں 12 ملزمان کی درخواست زمانت منظور محکمہ لائف سٹوک اور انتظامیاں کی بےہسری گرمی اور حب سے خالیں خراب مجموعی ٹاؤڈ پر ایک آرہ 32 کروڑ روپے کی خالیں جمع 45 فیصد خالیں خراب چمڑا بندی میں عید کے تیسرے روز خالوں کی فروخت نہ ہونے کے برابر رہی بیل اور بچڑے کی خال پندرہ سو سے سترہ سو اور بکرے کی خال دو سو روپے میں فروخت ہوئی گریڈ سترہ کے متعدد افسران کے تقارر و تبادلے کے حکامات جاری سیکشن آفیسر محکمہ خزانہ شوکت علی کو تبدیل کر دیا گیا شکیل احمد بٹی سیکشن آفیسر ای ون محکمہ سروسیز تائیونات الیکشن پر زلہ بدر کیے گئے سات انسپیکٹروں کی زلہ میں واپسی جبکہ پندرہ انسپیکٹرز کے تبادلوں کے حکامات منسوخ کر دیے گئے واپس آنے والے دو انسپیکٹرز کا تعلق لاہور اور پانچ انسپیکٹرز کا تعلق وزیرعالہ کے زلہ ڈی جی خان سے ہے پانچ انسپیکٹرز کو وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی سیکیورٹی پر تائیونات کیا جائے گا پولیس افسرانو اہلکار خبردار ہوشیار سرکاری میٹنگ یا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر پابندی آئے خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی آئی جی پنجاب نے حکم نامہ جاری کر دیا عید کی خوشیوں میں بھنگ چور داکوں کی عیدی مہم ختم نہ ہوئی اچھرا کی فیملی کو عید منانے گجنہ والا جانا مہنگا پڑ گیا اشرفیہ پارک میں چوری کی بڑی واردات چور سو تولے سونا اور ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار پولیس نے تحال مقدمہ درج نہ کیا پولیس تعاون نہیں کر رہی متاثرین کا الزام نئے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخاب کے لیے کوششیں تیز چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائیڈ افضل حیدر کی سیرے صدارت اہم اجلاس وزیر آزم عمران خان کی جانب سے نام موصول ہونے پر گورننگ بورڈ تشکیل دیا جائے گا نئی گورننگ بورڈی تشکیل دینے کے بعد بورڈ چیئرمن کا انتخاب ہوگا مردانی بڑا فیس تو بڑا ٹیٹ ہے سب گھڑیاں اڑانے میں مست تھے اور ہم لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ عید پر لولی ووڈ فلموں کی دھوم سینما گھروں میں کھڑکی توڑ رش فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو باکس آفیس پر سپر ہٹ دو روز میں پانچ کروڑ انتالیس لاکھ کا بیزنر پرواز ہے جنون کا دو کروڑ پندرہ لاکھ اور لوٹ ویڈنگ پر نووے لاکھ کی کمائی اور روتے ہو ایک جزیرہ جان کو فراز دیکھو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے اردو شاعری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رس بھول دیں عدب کی دنیا کا ایک عظیم شاعر احمد فراز کو بچھڑے دس برس بیت گئے